بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آسیم نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آسیم سیریز ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف ایسٹر لوجر بزنس کنسلٹنٹ اور اسلامی سکولر محمد اسامہ علی جن کا وارس اپ نمبر ہمارے سکرین پر موجود ہے اگر آپ کو رابطہ کرنا ہے تو نیچے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے لئے جس نہ بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اسلام علیکم اسامہ صاحب کیا حالیں کیسے ہیں آپ علیکم السلام اسامہ صاحب خبریں بڑی ڈیفرنٹ آ رہی ہیں الیکشن کی گہمہ گہمی ہے نئے سیاسی اتحاد بنتے نظر آ رہے ہیں آپ کا علم آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ پیوز پارٹی کی جو پی ٹی آئی جو ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ ملقات کی ہے مولانا فضل الرحمن سے اسف کیسر نے بیرسٹر سیف نے اور علی محمد خان نے مولانا فضل الرحمن کے گھر چلے گئے جبکہ آپ کو پتا ہے آپ تو جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں عوام بھی جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ مولانا کے لئے کیا کیا الفاظ استعمال کی ہیں اب یہ آپ کو جو ان کے رویے میں جو تبدیلی نظر آ رہی ہے یا بیانیاں تبدیل ہو رہا ہے یا نئے سیاسی تحاد بنتے نظر آ رہے ہیں آپ کو دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ جیسے یہ اسٹرالوجیکل کیلکلیشن کے مطابق نومبر عمران خان کے لئے ڈیفرنٹ مہینہ ہونا تھا پی ٹی آئی کے لئے بھی ڈیفرنٹ مہینہ ہونا تھا تو ہم نومبر کے آغاز میں بیٹھیں اور رہائی بھی ابھی دیکھیں کبھی بھی متوقع ہیں اس کے بعد جو یہ آپ کی پولیٹیکل سیناریو ہے وہ بھی اسی کا ہندیہ دے رہے ہیں کیوں کیونکہ یہ ان کی جو محبت ہے عمران خان سے یہ ایسے نہیں جاگی اگر نون لی کو اکیلا چھوڑ دیا گیا پنجاب میں تو ان لوگوں کے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا اور نواز شریف اکیلا کلین سویپ کر دے گا اور ان کی ضرورت نہیں رہے گی اب کوئی ہو جو اس کا ووٹ ٹوڑے اور نواز شریف مثال کے طور پر ایک سو پچاسی سیٹیں نہ کر سکے ایک سو پچاس نہ لے سکے ایک سو چالیس نہ لے سکے سوہ سے نیچے آ جائیں کوئی تیس چالیس پی ٹی آئی بھی اپنی نکال لیں تاکہ اب یہ اسی سیٹوں والا نواز شریف جو ہے یہ زلداری کو بھی سوٹ کرے گا فضل رحمان صاحب کو بھی سوٹ کرے گا پھر فضل رحمان صاحب بھی وہ جیسے کہتے ہیں نا تھوڑے ہوئے کہ جھولی میں ایک سیٹ ڈال کے اپنی اور بیٹھ جاتے ہیں ہوتے لے کے مطلب ایک ہی سیٹ اور اسی پر منسٹری لے کے بیٹھ جاتے ہیں جیسے شیخ رشید صاحب لیکن مولانا صاحب کا کیونکہ بلوچستان میں اچھا سٹیک ہے کے پی کے میں اچھا ان کی پارٹی کی سٹرونگ ہے سندھ پنجاب میں بے شک اس کا وہ نہیں ہے ویلیو لیکن ان کو وفاق کی کوئی سی پارٹی میں اس طرح کی شیر لینے کے لیے مثال کے طور پر نواز شریف صاحب اگر دو تہای ایک سریعت لے کے آ جائیں تو فضل رحمان صاحب کو یا زلداری صاحب کو کیوں پوچھنے لگیں فضل رحمان صاحب اپنی پانچ سیٹیں یا چار سیٹیں لے کے ان کے جا کے جھولی میں ڈالیں گے خود پیش کریں گے کہ یہ لے لو دیفنیٹلی اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا دیفنیٹلی کچھ مانگ نہیں سکتے تو اب گیم یہ ہے کہ بھائی نواز شریف بھی وہ اکثریت نہ لے سکے اس کے لیے وہ پلیئر چاہیے جو کہ ڈینڈ دے سکتے ہیں اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ خود نہیں کھڑے مطلب مثال کے طور پر ایک لوجیکل پارٹی ہوتی میں سوچتا کہ یار نون لیگ سے مقابلہ ہے پی ٹی آئی میدان میں نہیں ہے چلو میری پیپلز پارٹی ہے میں میدان مار لیتا ہوں جو پی ٹی آئی نے لے کے جانی تھی وہ تیس چالیس سیٹیں میں لے لیتا ہوں کیونکہ وہ تو میدان میں نہیں ہے لیکن مسئلہ یہاں اور ہے کیونکہ ہم لے نہیں سکتے کیونکہ ہم لے نہیں سکتے اس گیپ کو ہم نہیں اچھک سکتے جو عمران خان کی ملکیت ہے جو عمران خان کا ووٹ ہے اب اس ووٹ کو جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے تو اب وہ آئے گا نواز شریف کمزور نواز شریف ان کو سوٹ کرے گا مرضی کی حکومتیں ملیں گی مرضی کی وزارتیں ملیں گی صوبے کے بجٹ ایم ایف سی ایوارڈ سارا مینٹین سندھ برابر رہے گا پلس الزام کس پہ لگے گا جیسے پی ڈی ایم میں انہیں مزے کی ہیں پی ڈی ایم کا سربراہ کون ہے فضل احمان بنیسٹری یہاں کون انجوائے کر رہا ہے پیپلز پارٹی اور گالیاں صرف نواز شریف یہ خار یہ نون لیڈ تو ان کو تو مزہ آگیا اسٹریٹیجی سے اب یہ چاہتے ہیں کہ بھائی کوئی ایسے ہی ہمیں موڈل مل جائے تو یہ اصل بات ہے اس کے پیچھے باقی جو ایسٹرالوجیکل کیلکولیشن میں بھی آپ کو یاد ہوگا میں پہلی بتا چکا ہوں کہ لیول پلائنگ فیلڈ ایکسپیکٹیڈ ہے اس کے بغیر یہ سارا معاملہ نہیں ہونا اور یہ نومبر میں آپ کو وہ موسم وہ محول بنتے نظر آئیں گے بلکہ آج آپ کے ناظرین کو ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ کل جو تیس اکتوبر کو راہو کےتو کا جو تیس اکتوبر کو راہو کےتو کا یہ ہونے جا رہا ہے یہ ٹرانزٹ اس سے سالوں کی زندگیوں پر یہ ایک پوزیٹیو امپیکٹ آئے گا لیکن کچھ وہ ہوں گے جن کے بہت پوزیٹیو تھا ان پہ نیگٹیو چلا جائے گا باقی جو ہیں جن کے زیادہ پرابلمز میں تھے ان پہ اس کا پوزیٹیو امپیکٹ ہو تو نومبر میں دل کی حالت ذینی حالت بدلی بدلی ضرور رہے گی ڈیٹھ سال بعد یہ تبدیلی باقی ہوگی طبیعت میں مزاج میں سوچوں میں پلانز میں بلکل ٹھیک ہے اسامہ صاحب آپ کی بات میں بلکل وزن تو بہت زیادہ ہے کیونکہ آپ نے جو تجزیہ دیا وہ بلکل صحیح تھا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرمان نے دو سے تین ہفتے پہلے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان کی پارٹی نہیں چاہتے کہ کسی ایک شخص کو جیل میں بند کر دیا جائے اور باقی تمام جماعتیں الیکشن میں حصہ لیں وہ چاہتے ہیں تمام جماعتیں الیکشن میں حصہ لیں پر اس پارٹی نے بھی کئی دفعہ اس بات کا اندیا دیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کالیکشن میں حصہ لینے کی آزادی ہونی چاہیے آپ کی بات تو بہت درست ہے یہ آپ کا سیاسی تجزیہ تھا یا ایسٹرولوجیکل کالکلیشن تھی آپ کی دیکھیں ہمارا بھی بطور پاکستانی ہمیں نہ نکالا کریں ہم بھی ادھر کی حصہ ہے کہ ہمیں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے اور اچھی زبان ہے مطلب اتنی بھی بری زبان نہیں ہے ہماری کہ ہم بول نہیں سکتے یا آپ جتنے بنائے ہوئے آپ کے پروفائل چلیں میرا پروفائل میچ کر لیں کسی بھی اپنے تجزیہ نگاہ سے اس کا پروفائل رکھ لیں اور پھر میرا رکھ لیں کہ میں بزنس کا بھی ہیڈ کر چکا ہوں بزنس کو بھی سمجھتا ہوں ریلیجیسلی اللہ تعالی نے بہت سوچ بوجھ بھی دی ہے اس کے بعد مستقبل بھی نہیں وہ بھی ہلکی پھولکی کر لیتے ہیں اس کے بعد ایکسپیڈینس جو کسی بھی پوزیشنز کو ہائل پوزیشنز کو پھر فورم کا جو سارے نام لیتے ہیں جو کورس کر کے آج ہے وہ تو جیسے خان صاحب یوکے یوکے کی باتیں کرتے تھے وہ مضمون اگر لکھنا ہو تو میرے پر وہ بھی پورا ہوتا ہے کہ جی اللہ تعالی نے ان کے لیے انگلستان چلے گئے نایت چلے گئے وہ بھی ہے تو اب اتنا نا ہماری مطلب اس کو ریسٹریٹ کریں کہ اب اسٹرالوجی کے علاوہ بول ہی نہیں سکتے لیکن یہ اسٹرالوجیکل بھی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ لیول پلائنگ فیلڈ کے بننے کے اسواب نظر آتے ہیں کیونکہ نواز شریف اور عمران خان دونوں پہ ہی میں چاند گرن کے اسواب دیکھ رہا ہوں اور سورنج گرن کے بھی ایسٹس اور ایکولی یہ ڈسٹرمنٹس ہوگی تو دونوں کے لیے ہوگی مزے ہوں گے تو دونوں کے سب ایکول ہونا ہے اور جو آگے آنے والا جو منظر نامہ یہ اب اس نومبر میں آپ کو کافی تبدیلی محسوس ہوگی لائنگویجز بدلی نظر آئیں گی سوچیں بدلی نظر آئیں گی نومبر میں اور ان سب کے جیسے کہتے ہیں مہور اور بلکہ آج آپ کے پروگرام میں مبارک بات بھی دے دوں کہ تیس اکٹوبر اوور خان صاحب کی وہ جو لائف خرائٹ تھی اس ٹرانزٹ کے نتیجے میں وہ بھی ختم اور ان کی صحت کے معاملات بھی دروست اور اب اس کے بعد آپ افیڈیوٹ زمانی ہوگا آج کے بعد گوٹ میں کہ جن کی ہیلتھ کنڈیشنز خراب ہیں ان کے صدقے وہ چیزیں رنگ لائی اللہ نے محفوظ رکھا ہاں ایک بات ہے کہ وہ جو عموماً ایک پلانٹ ہے جو ان کے لائف تھریکٹ ان کے مستقل ہے کبھی بھی اس سے ان لوگوں کی محبتوں نہیں بچایا ہوا اس کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے وہ ایک لانگ ترم پلانٹ ہے اور وہ لائف تھریکٹ ان کے موجود ہی ہے ان کو بچایا ہوا ہے تو انہی لوگوں کی ان کے فالورز کے صدقوں نے دعاوں نے وظیفوں نے محبتوں نے ورنہ عمران کان کا تو اب زندہ ہونا ہی ایک موجود ہے بالکل ٹھیک ہے اچھا عسامہ صاحب حافظ حسین احمد سے جب سوال کیا گیا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی ملاقات ہوئی ہے جو کہ انہوں نے کہا کہ سم ٹائم کے وہ جی صرف تازیت کے لیے گئے تھے سیاسی ملاقات نہیں تھی لیکن بعد میں پتا چلا کہ نہیں جی سیاست پر بھی بات ہوئی ہے کیونکہ سوہ گھنٹہ ہے تقریباً ملاقات جاری رہی تو حافظ حسین احمد کا کہنا یہ تھا جو کہ جی ایو آئی کے ایک فے کے بڑے سینر لیڈر ہیں کہ انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ انتخابات کی تاریخ کو مزید آگے بڑھانے کی ان کو ایک سمیل بو آ رہی ہے کل کے حریفوں کو اگر آج کا حریف پنتے میٹ ٹرک پر کھڑا دیکھ رہا ہوں یعنی کہ حافظ حسین احمد صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ جو کل کے بڑے بدترین مخالف تھے آج کے وہ حلیف بن کے ٹرک پر کھڑے ہوں گے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے جیسا آپ نے ابھی تھوڑے در پہلے ایک بات کی جس میں آپ کی اسٹالوجی بھی تھی اور آپ کا تذیہ بھی تھا کہ پی ٹی آئی کو اس لیے بھی شامل کر رہا ہے کہ پنجاب میں کوئی اور جماعت ہے نہیں جو نون لی کو ٹف ٹیم دے سکے تو مجھے ایسا لگتا ہے آپ کو بھی ایسا لگتا ہے آپ اس کو کنفرم کریں کہ پی ٹی آئی کے علاوہ پنجاب میں ایسے کوئی جماعت بھی نہیں ہے جو کہ اتنے بڑے جلسے ریلیاں دھرنے اور اعتجازی سہست کر سکے اس وقت دیکھیں اس میں جو نے حافظ حسین احمد صاحب نے جو کہا ہے وہ تو ٹھیک ہے یہ تو ویسے بھی نظر آ رہا ہے جنوری کے ویدرز جو ہیں وہ سوٹ نہیں کر رہے کچھ علاقوں کو الیکشنز کے لیے تو جنوری میں پوسیبلٹی ہے کہ آگے ہو جائے دوسری یہ ہے کہ یہ جو پلانیٹری اگر بات کریں جو ایسی حریفوں کی تو اس میں پوسیبلٹی باقی تو ساری ہو سکتی ہے لیکن یہ دیکھیں فیلحال جو سیاست ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دو میجر پلیئر ایک سائٹ پہ ہیں پی ٹی آئی اور نون لیگ اور باقیوں کی جیسے کہتے ہیں نا بقا ایک اور سائٹ پہ ہیں تو یا تو یہ دونوں کا جیسے کہتے ہیں محول بننا ہے کہ انہی دونوں کے ساتھ جڑ کے ہی ساروں کو کچھ ملنا ہے کہیں بھی صبحوں میں ہر جگہ کوئی نون لیگ سے اتحاد کرے گا کوئی پی ٹی آئی سے کرے گا تو حکومت فارم ہوگی آئیڈیال فارم تو یہ بنتی ہے دوسری یہ فارم بنتی ہے کہ یہ دونے میجر پارٹیوں کو واش آٹ کر کے سارا کچھلا کٹھا کر کے جو ہے نا وہ بنا دیا جائے سسٹم تو یہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے بالکل ٹھیک ہے تو آپ کو ایک ٹرک کے اوپر خان صاحب کی جماعت کے لوگ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے لوگ پیپس پارٹی کی جماعت کے لوگ پنجاب میں کہیں نظر آتے ہیں مستقبل میں مولانا فضل الرحمان خان صاحب نے آج تک آپ کو پتا ہے کہ سیاست جو ہے نا وہ جس اینگل میں کی ہے وہ ابھی بدلتی نہیں لگ رہی ہاں اپریل دوزار چوبیس کے بعد یہ ہو جائے تو ہو جائے کیونکہ خان صاحب کا جو ہے نا وہ جوپیٹر سیدھا ہو گا اس وقت یعنی کیا سمجھتے ہیں کہ اپریل کے بعد خان صاحب کے بیانی میں تبدیلی آ سکتی ہے آزے نہیں سوچیں باتوں میں ایک بیانی میں کیا کافی تبدیلی دیکھیں گے آپ اچھا یعنی کس کا مطلب یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جیل سے باہر آنے کے بعد خان صاحب کی سیاست کا طرز جو ہے طرز سیاست وہ تبدیل ہو سکتا ہے کبھی نہیں ابھی وہ تو جیل سے باہر نومبر میں مثال کے طور پر ایکسپیکٹیڈ آ جاتے ہیں آج کل کبھی بھی اچانا ہے کہ آپ لوگ خبریں سنیں گے کہ وکیل ان کو گھر لے آئے ہیں تو لیکن لوگ اس میں بھی میں آج آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں کہ پیچھے پڑھ جاتے ہیں کہ تیس اکتوبر کہا تھا تیس میں جی پلانیٹری ریڈنگ ہو گی بتا دیا جس ریڈنگ کی وجہ سے وہ کہتے وہ چھوٹ گئی وہ ختم ہو گی اب وہ ازار ہے یہ وہی ہے مسٹیکن جو دو اکتوبر کی تھی پھر کہتے ہیں جی انہوں نے بدل دی تھی دو اکتوبر دو اکتوبر بدل دی تھی تو بھئی دو اکتوبر میں میں اب چوبیس اکتوبر کو آ کے بدلتا ہوں مجھے دس کو ہی میں نے کلیئر کرنی تھی اور دینی تیس تھی اور یہ تیس آئی ہی کھڑی ہے تو آج مجھے کہہ رہے ہیں دیکھیں وہ ایک پروفیشنل وہ تھا ایتیکل جاب تھا اپنے اوپر بلندر بھی لے لیا لیکن جاب ڈن کی اب بھی یہ ہے کہ تیس اکتوبر جب یہ رہو کہ تُو اپنی جگہیں چھوڑ رہے ہیں کان صاحب کی رہائی کا موسم بننا ہی بننا ہے اب دیکھیں وہ کیسے کب بنتا ہے وہ فائنل اللہ تعالی کا جیسے کہتے ہیں نظام ہے ہم تو ایٹی پرسینٹ کلپولیشنز دے سکتے ہیں کبھی انہوں نے کسی ڈاکٹر کو بھی کہا ہے جو سرجن اپنی فیلڈ گار پچیس سال پرانا ہو اور اس نے جیسے کہتے ہیں گردہ ٹھیک نہ کیا اس کو تو نہیں کہتے ہیں کہ تُو تو پچیس سال کا تجربہ یہ گردہ ٹھیک کر کے دے جو اس کے ہاتھ کا کام ہے یا بندے کے ہاتھ کا یہ رائزک کھا کھا کے ان کے بندوں سے پوچھو نا دس دس سال ہو گئے اس قوم کے بلہ پوچھو کیا کہتے ہیں رائزک لیتا ہوں جی رائزک کیوں لیتا ہوں میدے کا مسئلہ ہے کب سے دس سال ہو گئے ہیں تو پھر یہ کون سے ان ڈاکٹروں سے تو ان کو تو جاگے کسی کا سار نہیں پھڑا کہ یہ میدہ ہے میرا ٹھیک کیوں نہیں کیا ہماری اس پر انگلی آگے رکھ لیتے ہیں کہ تیس اکتوبر بانہ بانچ کے اتنے منٹ پر جبکہ یہ صرف لیک آف آویرنس ہے آباؤٹ اسٹرالوجی اور کچھ نہیں ہے اسٹرالوجی سر ایک آپ کو بنت موسم کی قریب قریب فورکانس دیتی ہے وہ آپ نے لے لی ایک دی اینڈ اس دن آپ بارش تو ہونی دن ہائی یا نہیں ہائی یہ لینا میٹر ہے اسامہ صاحب اصل میں لوگ ان کو ہی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں انسان اپنے بچوں کو ہی ڈاٹتا ہے جن سے پیار کرتا ہے انہی کو ڈاٹتا ہے انہی سے غصہ کرتا ہے انہی سے لڑتا ہے غیروں سے کوئی تھوڑی لڑتا ہے آپ سے اس لیے لڑ رہے ہیں آپ سے غصہ کرتے ہیں آپ سے پیار کرتے ہیں نہیں اس کی ایک اور ریزن بھی ہے نا میرا کونسا یہ کوئی اتنا جیسے میں اسی پہ ڈیپینڈنٹ زندگی گزار رہا ہوں الحمدللہ فوراں گریجوئیٹ ہوں یونیورسٹی میں لیکچر دوں کہیں دنیا میں یہاں آپ کے اس پہ دوں میری مطلب بزنس سٹیڈیز ہیں میں خود بزنس آن کرتا ہوں میں از یا از یا نراز ہو کے کہوں کہ میں نہیں کرتا یہ اپنا نقصان کر لیں گے کہ ایک بندہ آپ کو پروفیشنلی ایتھیکلی اچھا مل گیا کہ وہ آپ لوگوں کے درد کو سمجھتے ہوئے میں کیسے کیسے کیسیز ہیں کسی در اس پہ پروگرام کریں کہ لوگوں کے فیڈبیک آپ کی وینڈو پہ لیتے ہیں پتا چلے تاکہ لوگوں کو ہو کیا رہا ہے اسٹرالوجی کو تو انہوں نے سمجھ لیا مستقبل اسٹرالوجی ہائرنگ فائرنگ میں کام آتی ہے اچھی ٹیم بیلڈنگ پروسس میں کسی کمپنی کے ہم کر رہے ہیں کام کہ اچھی ٹیم بیلڈ کرتے ہیں ان کو اسٹرالوجیکل کیلپولیشن سے اچھا سٹرانگ کر دیں سیلز ٹیم مارکیٹنگ جیسے کہتے ہیں نا وہ پرسنیلٹی پریٹس اسی طریقے سے ملجیز اسی طرح بیماریاں انہوں نے دوسرے وہی کی کام سمجھ لیا کہ اس سے مستقبل کی بات ہوتی ہے حال بھی ہوتا ہے مارکیٹ بھی ہوتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اسامہ صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے ناظرین جہاں ہمارے ویلوگ کا وقت ختم ہو مجھے اور محمد اسامہ علی صاحب کو دیں اجازت امید ہے آپ کو ہمارا آج کا ویلوگ پسند آئے گا ہمیں کومنٹ کر کر ضرور بتائیے گا ایک نئی ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیں آخر ہمارا وہی میسج ہے مسکرائیں پیار باتیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں خدا حافظ